اسلام علیکم امید آپ سب لوگ خیر خیریت سوں گے آج آپ سب لوگ آپ پھر سے میرے چینل پر خوش آمدین آج ہم لوگ اپنے چینل پر بہت مزیقی بہت یمی سی اور بہت چاکلیٹی بننے والی ہوم میں چاکلیٹ آئیسکریم کی ریسیپی شیئر کر رہے ہیں یہ چاکلیٹ آئیسکریم بازار سے بہت بہت زیادہ لاکھ درجے بہتر ہے ٹیسٹ میں بھی کاؤسٹ میں بھی اور بہت زیادہ یمی بن کے تیار ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر بات یہ آپ خود اپنے سامنے بنا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں تو اس سے زیادہ بہتر کیا بات ہوگی تو چلیں اس یمی سی چاکلیٹی سی ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں جس کے لئے سب سے پہلے یہاں پہ ہم لوگ چاکلیٹ مکسٹر تیار کر لیتی ہیں جس کے لئے ہم نے یہاں پہ سوا کپ دو دیا ایک کپ پہلے میں نے یہاں شامل کرا پھر سوا کپ میں نے تھوڑا سو اور دود شامل کرا پھر اس کے اندر میں دو ٹیبل سپون جو ہے بھر کے ملک پاوڈر شامل کروں گی یہ ملک پاوڈر چائے کے علاوہ کوئی سب ہی ملک پاوڈر دھوگا تو چڑے گا پھر اس کے بعد یہاں پہ دو ٹیبل سپون یہاں پہ کون فلار شامل کروں گی میجر کر کے پھر اس کے بعد میں یہاں پہ فائف ٹیبل سپون جو ہے کوکا پاوڈر شامل کروں گی اچھا یہ کوکا پاوڈر میرا دو طریقے کا ہے تین ٹیبل سپون جو ہے میرا ایٹالیانو کا ہے کیونکہ وہ تھوڑا ڈاک فلیور کا ہوتا ہے دو ٹیبل سپون میرا یہاں پہ روز مور کا ہے یہ سب شامل کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے یہ ہاپ کپ چینی اور یہ ون تھرٹ کپ سے تھوڑا کم میں نے یہاں پہ شگر آٹ کری ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ہاپ ٹی سپون جو ہے والیلہ ایسنس شامل کر رہا ہے ان سب چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کر لیں گے اور اچھے سے ویل کمبائن کر لیں گے کہ یہ سب چیزیں اپس میں اچھے سے ڈیزولو ہو جائیں ان سب چیزوں کا اپس میں اچھے سے ڈیزولو کرنے کے بعد اب ہم ایک دوسرا برٹر لیں گے دوسرے برٹر کے اندر ہم صرف دو کپ دودھ ایٹ کریں گے پتیری کے اندر دو کپ دودھ ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم سارا جو ہم نے مکسر تیار کراتا وہ اس کے اندر ہم اچھے سے دوبارہ سے ایک ویس دیکھے اس کے اندر ایٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو میڈیوم فلی پر ہم لوگ چولے پر رکھ دیں گے چولے پر رکھنے کے بعد اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے بلکہ کنٹینیوز سٹیر کرتے جانا ہے کیونکہ اس کے اندر کون فلار ملاو ہے جیسے جیسے دودھ اپلے گا گرم ہوگا ویسے ویسے کون فلار نیچے لگنے کا خطشہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہم لوگ اس کو کنٹینیوز سٹیر کرتے رہیں گے جب تک یہ تھوڑا گاڑا نہ ہو جائے اچھا یہاں پہ مجھے اس کی تھوڑی سی کنسسٹنسی پتھلی لگ رہی تھی تو اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے کون فلار اور ڈال کے مزید شامل کر لیا ہے بلکل ون ٹیبل سپون کے اندر ون ٹیبل سپون دودھ کے اندر شامل کر کے تو یہاں پہ میں نے کون فلار شامل کرنے کے بعد اس کو میں مزید دو سے تیم منٹ تک پکاؤں گی اور اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھیں گے بلکل تھے کھو بلکل پوڈنگ نمہ ہو چکے یہ جب یہ چوکرٹ پوڈنگ اور چوکرٹ یا تو چوکرٹ کسٹرٹ کا شیپ لے لے گا کنسسٹنسی لے لے گا تب یہاں پہ ہمارا چوکرٹ مکچر جو ہے بلکل تیار ہے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ جو ہے اپنا چولہ بند کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ذرا سا ٹیسٹ بھی کر لیں گے تاکہ ہم کوئی ٹیسٹ جو ہے پتہ چل جائے تو چوکرٹ ہی کہیں سے کم نہ ہو کہیں سے چینی زیادہ ہے کمتی نہ ہو تو تھوڑا سا ٹیسٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارا چوکرٹ مکچر بلکل تیار ہے اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چوکرٹ کسٹرڈ یا چوکرٹ پوڈنگ کی طرح ہو گئی ہے اب یہاں پہ ہم لوگ چولہ بند کر دیں گے اور اس کے اندر دو ٹیبل سپون بھرکے ہم لوگ بٹر ایٹ کریں گے بٹر ایٹ شامل کرنے کے بعد اس کو مچے سے ڈیزولف کریں گے اور یہاں پہ ہمارا بہت شائنی سا بہت چوکرٹی سیت سا یہاں پہ چوکرٹ مکسٹر بن کے تیار ہو چکا ہے بہت مزیک اور بہت یمی سا چوکرٹ مکسٹر تیار کرنے کے بعد اس کو ہم کسی کھلے برتن میں ہم لوگ اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے اتنا تھنڈا کہ یہ بلکل ہی روم ٹیمپریچر پہ آ جائے یہ کہیں سے بھی بلکل بھی نین گرم یا ہلکا سا بھی کنکنہ نہ ہو اگر ہلکا سا بھی کنکنہ رہ جائے تو آپ اس کو فریج میں رکھیں تھوڑی دیکھ لے تھنڈا کر لیں لیکن بلکل بھی یہ گرم نہ ہو اور اس کو اچھے سے ایک دفعہ سے اور بسک دے دیں گے تاکہ اس کی اوپر کوئی کرسٹ نہ جمیں اور کسی شوپر سے اس کو اچھے سے ڈھک دیں گے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر اپنی جو ہے کریم وسک کرنے گے کریم میں نے یہاں پر وپی وپ کریم لی ہے جو فائی ہنڈرڈ جی ہے آدھا کلو ہے اس کی کنسیسنسی آپ دیکھنا ہے یہ بلکل فلوئی ٹیکچر میں نہیں ہے بلکہ ہلکی ہلکی سی جمیر ہے اس کو ہم اس طرح سے بول کے اندرہ ڈالیں گے اور اس کو وسک کرنا شروع کر دیں گے پہلے ایک منٹ کرے تو ہم نے اس کو ون پر بیٹ کریں گے اس کے بعد ہم لوگ اس کی سپیڈ بڑھا دیں گے لیکن ہم نے ہم کو یہاں پر چوکلٹ فرانسٹنگ نہیں بنانی اس لیے ہم کریم کو بلکل بہت اچھے سے سٹیف نہیں کریں گے بلکہ جب یہ سیکنڈ پوزیشن پر ہوگی یعنی کہ جب اس کے اندر سوفٹ پیکس بننے لگیں گے تو یہاں پر ہم لکھیں تو یہاں تک اس کو ہم بیٹ کریں گے اور اس کا ٹیکچر بھی آپ بلکل چیک کرنے کتنا کریمی ہے اب یہاں پہ کریم بیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہم نے چوکلٹ اپنا گناش بنایا تھا اب اس کو ہم اس پیس سے شوپر ہٹا لیں گے اور سارا ہم اس کے اندر اپنی کریم کے اندر ایڈ کر لیں گے بلکہ اس کے تھوڑا سا میں بچا لوں گے تاکہ اوپر گارنیشنگ کے لیے مجھے استعمال ہو سکے اب یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ چوکلٹ جو پوڈنگ ہے یہ بلکہ پوڈنگ کا اور کسٹڈ کا ٹیکچر یہ لے چکا ہے اب یہاں پہ سارا ہم لوگ اپنی کریم کے اندر شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا بچا لیں گے تاکہ ہمیں ٹاپنگ کے لیے اور گارنیشنگ کے لیے استعمال آ سکے سارا مکسٹڈ ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ سے ہم لوگ دو تین منٹ لے اچھے سے بیٹ کریں گے اتنا کہ بس یہ کریمی ٹیکچر میں آ جائے آپ بلکل بھی لکوڈی اور فلوئی کنسسٹنسی میں نہ ہو اچھا ایک ٹپ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کی آئس کریم میں آئس کرسٹلز بنیں گے کہ نہیں بنیں گے تو اس کو پتہ لگانے کا طریقہ یہ ہے اگر آپ کی آئس کریم یہ جو کریم کا ٹیکچر ہے کریمی ہے تو آپ کی آئس کریم کے اندر آئس کرسٹلز نہیں بنیں گے اگرچہ تو یہ فلوئی ہے اور لکوڈ کنسسٹنسی میں اور ذرا بیتی بھی کریم ہے یعنی بہت پتہی سی کریم ہے تو اس کے اندر آئس کرسٹلز بننے کا خطہ ہے تو اس کو بہت اچھے سی کریمی ٹیکچر میں بیٹ کرنے کے بعد ہی اس کو آپ جمانے کے لئے رکھیں گے تقریباً اوور نائٹ تک یہ دیکھیں کتنی کریمی سی اس کا ٹیکچر بنائے یہاں پہ ہمارا بیٹر کا کام ہوا ختم اب ہم ایک کنٹینر لیں گے یا ایٹائٹ بوکس لیں گے جس کے اندر بھی آپ کو اپنی آئس کریم جمانی ہو اس کے اندر ہم لوگ اپنی تھوڑی سی آئس کریم پور کریں گے دیکھیں کتنی کریمی اور اس کا ٹیکچر دیکھیں کتنا اچھا ہے اس کے اندر ہم لوگ as desire جو ہے پہلے ہم لوگ آئس کریم کی ایک لیڑ بچھائیں گے اور پھر اس کے اچھے سے تھوڑا سا اس کو پھیلا دیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم لوگ ٹیپ کریں گے ٹیپ کرنے کے بعد اس کی اوپر ہم لوگ چوکلٹ چنگس یا چوکلٹ چپس جو ہوں گے وہ اس کی اوپر پھیلائیں تاکہ ہماری چوکلٹ آئس کی میں اور بھی زیادہ بہت چوکلٹی ٹیسٹ آ جائے اس طرح سے پھر چوکلٹ چپ کی ایک لیئر کے بعد دوبارہ سے ہم اس کی اوپر جو ہے آئس کیم کی ایک لیئر دوبارہ ڈالیں گے اور اس کو بھی دوبارہ سے ہم اچھے سے ٹیپ کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کے پر چوکلٹ چنگ یا چوکلٹ چپز ڈالیں گے اور بچے جو ہیں بہت ہی بے سبلی سے آپ کے پاس کھڑے ہوگے ہیں یہ آئیسکریم بننے کا انتظار کر رہے ہوں گے اور اس طرح سے جو چوکلٹ کنار جو میں نے بچایا تھا اس سے ہم اس سے اچھی سی چوکلٹ چپ کی گانڈیشنگ کر لیں گے تاکہ دیکھنے لیے بھی ہماری چوکلٹ آئیسکریم جو ہے بہت خوبصورت بہت ٹیمٹنگ اور بہت آئی کیچنگ لگے اور ٹوٹپک کی مدد سے ہلکہ ہلکہ سا اس کے بعد ڈیزائننگ کر دیں گے اس طرح سے ہماری چوکلٹ چپ آئیسکریم جو ہے بلکل تیار ہے اس کو ہم اس طرح سے تیار کرنے کے بعد اوور نائٹ فریزر میں رکھ دیں گے اور کم سے کم آٹھ دس گھنٹے بعد اس کو ہم آخری صبح ہم اس کو انجوائے کریں گے تو امید کرتی ہیں آپ کو میری آج کی چوکلٹ آئیسکریم کی ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ اس کو ضرور بنا کے اپنے بچے کو کھلا کے مجھے اپنے رائے سے اپنے کومنٹ سے فیڈبیک ضرور دیں گے اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے میں آپ کی سبسکرپشن جن کا ضرور انتظار کروں گی اور یہاں پہ ہم لوگ اس کو کسی شاپر یا بٹر پیپر سے پیرے ڈھک کے پھر اس کو اچھے سے ایٹائٹ کریں گے اور پھر اس کو ہم اوور نائٹ کیلئے فریزر کے اندر رکھ دیں گے تاکہ آئس کرسٹلز بننے کا کوئی چانس ہی نہ رہے بیسے تو نہیں بنیں گے انشاءاللہ لیکن پھر بھی پریونشن بہتر ہے اور یہاں پہ جی اگری دل صبح ہماری بہت یمی سی بہت ہی چوکلیٹی سی چوکلیٹ آئس کریم بلکل تیار ہے اس کو ہم لوگ چوکلیٹ صرف سے چوکلیٹ گناہ جو ہم نے بنایا تھا اس سے اس کو ہم لوگ گانش کریں گے جس سے اس کا ٹیسٹ اور چوکلیٹی لیول اور بھی زیادہ انہائنس ہو جائے گا تو آپ سے بہت جلدی اپنی نیکس ریڈیو ملاقات ہوتی ہے تب تک اللہ حافظ جزا کرنا خیر